ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں لے کے بھاگ گیا اب وہ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ نوجوان اندہ ہو گیا اب آگے اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا اور وہ جگہ پہ بیٹھ کے اور چیخ نے چلانے لگا لوگو میری مدد کرو لوگو میری مدد کرو لوگ کٹھے ہوگے بھی کیا ہوا کہا یار میں نے ایک اللہ کی کسی بندے کا تھیلہ چینہ چوری کر کے بھاگا ہوں لیکن یا میں تو اندہ ہو گیا ہوں وہ کوئی ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ یہ تھیلہ جو اس کا چوری کیا ہے میرے پاس ہے تو مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس کے امان اس کو واپس کر دوں اور اس سے جو ہے میں معافی مانگ لوں اللہ میری بینائی واپس لے آئے تو لوگ نے کہا اچھا تو لوگ اس کا ہاتھ پکڑا ڈھونٹے ڈھونٹے آئے تو وہ بزرگ سامنے کھڑے کہا کہ یہ تھیلہ آپ کا ہے تو بزرگ کہا ہاں یہ میرا تھیلہ ہے کہا کہ یار یہ یوں ہوا کہ یہ جب لے کے دوڑا ہے اب یہ ایک دو فرلانگ گیا ہوگا تو یہ تو نبی نہ ہو گیا اور یہ وچارہ رو رہا ہے اور وہ رونے لگا کہ بابا جی مجھے معاف کر دیں اور میں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تو بزرگ کہا لے کہ بھئی یہ تو تھیلہ جب چین کے بھاگا تھا میں نے اسی ہوتا معاف کر دیا تھا اس کو یہ ابھی معافی کیا ہے میں تو معاف کر چکا ہوں لوگ بڑے خیانوں کہ حضرت یہ کیا لوجک ہے آپ کا تھیلہ چین کا چور بھاگ رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں آپ معافی کر دیا پھر تھوڑا تا وقت لگتا ہے تلاش کرتا دوڑتا ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی اس اللہ والین عجیب بات کہی یہ آج ہمیں سوچنے کی دورتہ ہے بڑی عجیب بات کی عشق و مستی میں ڈوبی بھی بات فرما لے کہ اصل میں جب یہ تھیلہ چین کے بھاگا تو مجھے ایک خیال آ گیا دماغ میں اس خیال کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا کیا خیال آ گیا کہتے ہیں خیال یہ آ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب میری امت کا حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے آخری امتی کا جب تک حساب پورا نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا میں پورے انتظار کروں گا میں وہاں کھڑا رہوں گا آخری امت کی بخشش کا فیصلہ کروا کہ اب میں جنت میں جاؤں گا مجھے یہ خیال آیا کہ یار اگر میں نے اس کو ابھی معاف نہ کیا تو کل روز قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا میرے ساتھ کہ تھیلہ اس کا ہے یا اس کا ہے اب یہ جب حساب کتاب ہوگا تو اس حساب کتاب کے وقفے میں رسول اللہ کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن میرے صرف ایک تھیلے کے حساب کتاب کی وجہ سے رسول اللہ کو انتظار کرنا پڑے گا اور بیچارے جنت میں نہیں جا پائیں گے تو مجھے یہ آیا کہ میری وجہ سے رسول اللہ کو انتظار کرنا پڑے گا اور انتظار کی کلفت اٹھائیں گے لہذا میں نے جلدی سے اس کو معاف کر دیا کہ اللہ میرے محبوب کو کل انتظار نہ کرنا پڑے میرے اس تھیلے کی وجہ سے لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ رسول اللہ کو اپنے وقت پر جلدی جنت میں داخل کر دی کیا خیال کیا ٹکتا ہے میں تو یہ پڑا بس زارو قطار ہو گیا دل بھی رویا نگاہیں بھی روئیں کیسے کیسے عاشق ہیں کہاں کیا تخیل ہے ان کا کہ رسول اللہ کو انتظار کرنا پڑے گا لہذا میں جلدی سے اس کو معاف کر دیا میرے ایک تھیلی کی وجہ سے یہ ہے جو رسول اللہ کا اتنا لحاظ اور خیال رکھنے وارے لوگ ہوں تو ان جیسے عاشق مصطفیٰ کہاں ملے گا یہ تو آسمان کی نگاہیں بھی ان پر رشک کرتی ہیں زمین بھی ان کے لئے ترپتی ہے کہ واقعی یہ ہے عشق رسول ایسا عشق رسول آج ہمیں ملنا چاہیے کہ آج ہم نبی کی کھلی سنتوں کو شہید کرتے ہیں کھلے احکام ان کے توڑتے ہیں اور وہاں اس اللہ کے ولی کا دیکھو ایک اتنا سا خیال کہ جنت میں داخل ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے میری وجہ سے لہذا میں اس کو ابھی معاف کر دیتا ہوں اور آج ہم رسول اللہ کے دکھ کس کس قدم پر نہیں دکھاتے ہیں ان کی سنتوں کو شہید کر کے بلکہ امت آپس میں دست و گریبان ہو کر رسول اللہ کو ہم تخلیف کتنی پوچھاتے ہیں اگر یہ ہمیں خیال آ جائے تو ہم رسول اللہ کے سچے عاشق بن جائیں ملکل ایسی بات ہے